ہریدن جیٹ کی دوپیری میں اوک میں پانی دے کر آیا اور باہر بیٹھا رہا گھر میں سے دھواں اٹھتا نظر آتا تھا چن چن کی آواز بھی آ رہی تھی اس کے دونوں سالے اس کے بعد آئے اور گھر میں چلے گئے دونوں سالوں کے لڑکے بھی آئے اور اسی طرح اندر داخل ہو گئے پر ہریدن اندر نہ جا سکا ادھر ایک مہینے سے اس کے ساتھ یہاں جو برطاب ہو رہا تھا اور وشیس کر کل اسے جیسی فٹکار سننی پڑی تھی وہے اس کے پاو میں بیڑیاں سی ڈالے ہوئے تھا کل اس کی ساس ہی نے تو کہا تھا میرا دھی تم سے بھر گیا ہے میں تمہاری جندگی کا ٹھیکہ لیے بیٹھی ہوں کیا اور سب سے بڑھ کر اپنی استری کی نشٹورتہ نے اس کے ہردے کے ٹکڑے کر دیئے تھے وہے بیٹھی یہے فٹکار سنتی رہی پر ایک بار بھی تو اس کے موں سے نہ نکلا اما تم کیوں ان کا اپمان کر رہی ہو بیٹھی گٹ گٹ سنتی رہی شاید میری درگتی پر خوش ہو رہی تھی اس گھر میں وہے کیسے جائے کیا پھر وہی گالیاں کھانے وہی فٹکار سننے کے لیے اور آج اس گھر میں جیون کے دس سال گجر جانے پر یہ ہے حال ہو رہا ہے میں کسی سے کم کام نہیں کہتا ہوں دونوں سالے میٹھی نیند سوتے رہتے ہیں اور میں بیلوں کو سانی پانی دیتا ہوں چھاٹی کاٹتا ہوں وہاں سب لوگ پل 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 پر چلم پیتے ہیں میں آنکھیں بند کی اپنے کام میں لگا رہتا ہوں سندھیا سمیہ پر گھر والے گانے بجانے چلے جاتے ہیں میں گھڑی رات تک گائے بھیسے دھوتا ہوں اس کا یہ پروسکار مل رہا ہے کہ کوئی کھانے کو بھی نہیں پوستا اُلٹے اور گالیاں ملتی ہیں اس کی استری گھر سے ڈول لے کر نکلی اور بولی جڑا اسے کوئے سے کھینچ لو ایک پوند پانی نہیں ہے ہریدن نے ڈول لیا اور کوئے سے پانی بھلایا اسے جوڑ سے بھوک لگی ہوئی تھی سمجھا اب کھانے کو بلانے آئے گی مگر استری ڈول لے کر اندر گئی تو وہیں کی ہو رہی ہریدن تھکا ماندہ چھدہ سے بیاکل پڑا سو رہا سہسا اس کی استری گھمانی نے آ کر اسے جگایا ہریدن نے پڑے پڑے ہی کہا کیا ہے کیا پڑا بھی نہ رہنے دے گی یا اور پانی چاہیے گھمانی کٹو سور میں بولی گھر راتے کیوں ہو کھانے کو بلانے آئی ہوں ہریدن نے دیکھا اس کے دونوں سالے اور بڑے سالے کے دونوں لڑکے بھوجن کیے چلے جا رہے ہیں اس کی دےہ میں آگ لگ گئی میری اب یہ نوبت پہنچ گئی کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھا بھی نہیں سکتا میں ان کی جھوٹی تھالی چاٹنے والا ہوں میں ان کا کتہ ہوں جسے کھانے کے بعد ٹکڑا روٹی ڈال دی جاتی ہے یہی گھر ہے جہاں آج سے دس سال پہلے اس کا کتنا آدھر صدقار ہوتا تھا سالے گلام بنے رہتے تھے ساس مو جھوتی رہتی تھی اس تری پوجہ کرتی تھی تب اس کے پاس روپیے تھے جائدات تھی اب وہے دردر ہے اس کی ساری جائدات کو انہی لوگوں نے کھوڑا کر دیا اب روٹیوں کے بھی لالے ہیں اس کے پڑے بولا مجھے بھوپ نہیں ہے آج نہ کھاؤں گا گمانی نے کہا نہ کھاؤگے میری بھلا سے ہاں نہیں تو کھاؤگے تمہارا ہی پیٹ میں جائے گا کچھ میرے پیٹ میں تھوڑے ہی آئے گا حریدن کا کرود آنسو بن گیا یہ ہے میری اس تری ہے جس کے لیے میں نے اپنا سروسو مٹی میں ملا دیا مجھے اللو بنا کر یہ سب مجھے اب نکال دینا چاہتے ہیں پر اب کہاں جائے کیا کرے ان کی ساز آ کر بولی چل کر کھا کیوں نہیں لیتے جی روٹتے کس پر ہو یہاں تمہاری نکھرے سہنے کا کسی میں بھوتا نہیں ہے جو دیتے ہیں وہے مت دینا اور کیا کروگے تم سے بیٹی بھی آئی ہے کچھ تمہاری جنگی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہے حریدن نے مرمہت ہو کر کہا ہاں اممہ میری بھول تھی کہ میں یہی سمجھ رہا تھا اب میرے پاس کیا ہے کہ تم میری زندگی کا ٹھیکہ لوگی جب میرے پاس دھن بھی تھا تب سب کچھ آتا تھا اب دھرید رہوں تم کیا بات پوچھوگی بوڑی ساس بھی مو فولا کر بھیتر چلی گئی بچوں کے لیے باپ ایک فالتو سی چیز ایک بلاس کی بستو ہے جیسے گھوڑے کے لیے چنے یا بابوں کے لیے موہن بھوک موہن بھوک عمر بھر نہ ملے تو کس کو نقصان ہے مگر ایک دن لوٹی دال کے درشن نہ ہو تو پھر دیکھئے کیا حال ہوتا ہے پتا کے درشن کبھی کبھی شام سویرے ہو جاتے ہیں پہ بچے کو اچھالتا ہے دولارتا ہے کبھی گود میں لے کر یا انگلی پکڑ کر سیر کرانے لے جاتا ہے اور بس یہی اس کے کرتبوے کی اتی ہے پہ پردیش چلا جائے بچے کو پرواہ نہیں ہوتی لیکن ماں تو بچے کا سروسو ہے بالک ایک منٹ کے لیے بھی اس کا ویوگ نہیں سہ سکتا پتا کوئی ہو اسے پرواہ نہیں گیول ایک اچھالنے کدانے والا آدمی ہونا چاہیے لیکن ماں تا تو اپنی ہونی چاہیے سو لہو آنے اپنی وہی روپ وہی رنگ وہی پیار وہی سب کچھ وہے اگر نہیں ہے تو بالک کے جیون ہریدن کا سروت مانو سوک جاتا ہے پھر وہے شپ کا نندی ہے پر فول یا جل چڑانا لازمی نہیں اکتیاری ہے ہریدن کی ماتا کا آج دس سال ہوئے دیہانت ہو گیا تھا اس وقت اس کا ویوہ ہو چکا تھا وہے سولہ سال کا کمار تھا پر ماں کے مرتے ہی اسے معلوم ہوا کہ میں کتنا نس سہائے ہوں جیسے اس گھر پر اس کا ادھکار ہی نہ رہا ہو بہنوں کے بیوا ہو چکے تھے بھائی کوئی دوسرا نہ تھا بیچارہ اگھے لے گھر میں جاتے بھی ڈرتا تھا ماں کے لیے روتا تھا پر ماں کی پرچھائی سے ڈرتا تھا جس کوٹری میں اس میں دہتیا کیا تھا ادھر آنکھیں تک نہ اٹھا تھا گھر میں ایک بوہا تھی وہے ہریدن کو بہت دولار کرتی ہریدن کو اب دودھ زیادہ ملتا کام بھی کم کرنا پڑتا بوا بار بار پوچھتی بیٹا کچھ کھاؤگے باپ بھی اب اسے زیادہ پیار کرتے اس کے لیے الگ ایک گائے منگوا دی کبھی کبھی اسے کچھ پیسے دیتے کہ جیسے چاہے خرچ کرے پر ان مرحموں سے وہے گھاونا پورا ہوتا تھا جس نے اس کی آتما کو آہت کر دیا وہے دولار اور پیار بھار بھار ماں کی یاد دلاتا ماں کی گھڑکیوں میں جو مجا تھا وہے کیا اس دولار میں تھا ماں سے مانگ کر لڑ کر تھنک کر روٹ کر لینے میں جو آنند تھا وہے کیا وکشہ دان میں تھا پہلے وہے سوست تھا مانگ مانگ کر کھاتا تھا لڑ لڑ کر کھاتا اب وہے بیمار تھا اچھے سے اچھے پدارت اسے دیے جاتے تھے پر بھوک نہ تھی سال بھر تک وہے اسی دشاہ میں رہا پھر دنیا بدل گئی ایک نئی استری جسے لوگ اس کی ماتا کہتے تھے اس کے گھر میں آئی اور دیکھتے دیکھتے ایک کالی کھٹا کی طرح اس کے سنکوشت بھوم انڈل پر چھا گئی ساری ہریالی سارے پرکاش پر اندھکار کا پردہ پڑ گیا ہریدن نے اس نقلی ماں سے بات تک نہ کی کبھی اس کے پاس نہ گیا ایک دن گھر سے نکلا اور سسرال چلا آیا باپ نے بار بار بلائیا پر اس کے جیتے جی وہے پھر اس گھر میں نہ گیا جس دن اس کے پتا کے دیہانت کی سوچنا ملی اسے ایک پرکار کا عیشہ میں ہرش ہوا اس کی آنکھوں میں آنسو کی ایک بوند بھی نہ آئی اس نئے سنسار میں آ کر ہریدن کو ایک بار پھر ماتر اسنےہے کا آنند ملا اس کی ساس نے رشی وردان کی بھانتی اس کے شونے جیون کو بیووتیوں سے پریپورن کر دیا مرو بھومی میں ہریالی اتپن ہو گئی سالیوں کی چوہل میں ساس کے اسنےہے میں سالوں کے باگ پلاس میں اور اس تری کے پریم میں اس کے جیون کی ساری آکانچھائیں پوری ہو گئی ساس کہتی بیٹا تم اس گھر کو اپنا ہی سمجھو تمہیں میری آنکھوں کے تارے ہو وہے اس سے اپنے لڑکوں کی بہووں کی شکایت کرتی وہے دل میں سمجھتا تھا ساس جی مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ چاہتی ہیں باپ کے مرتے ہی وہے گھر گیا اور اپنے حصے کی جائدات کو کورا کر کے روپیوں کی تھیلی لیے پھر آ گیا اب اس کا دونہ آدھر ستکار ہونے لگا اس نے اپنی ساری سمپتی ساس کے چرنوں پر ارپن کر کے اپنے جیون کو سار تھک کر دیا اب تک اسے کبھی کبھی گھر کی یاد آ جاتی تھی اب بھول کر بھی اس کی یاد نہ آتی مانو وہے اس کے جیون کا کوئی بھیشن کانڈ تھا جسے بھول جانا ہی اس کے لیے اچھا تھا وہے سب سے پہلے اٹھتا سب سے زیادہ کام کرتا اس کا منو یوک اس کا پریشن دیکھ کر گام کے لوگ دانتوں انگلی دباتے تھے اس کے سسر کا بھاگیا بخار تھے جسے ایسا داماد ملیا لیکن جیون جیون دن گجرتے گئے اس کا مان سممان گھٹتا گیا پہلے دیوتا تھا پھر گھر کا آدمی انت میں گھر کا داس ہو گیا روٹیوں میں بھی بادھا پڑ گئی اپمان ہونے لگا اگر گھر کے لوگ بھوکوں مرتے اور ساتھ ہی اسے بھی مرنا پڑتا تو اسے جراب ہی شکایت نہ ہوتی لیکن جب وہے دیکھتا اور لوگ موچھوں پر تھاپ نے رہے ہیں کیول میں ہی دودھ کی مکھی بنا دیا گیا ہوں تو اس کے انتہ اس تل سے ایک لمبی تھنڈی آہا نکل جاتی ابھی اس کی عمر کچھ پچیس سال کی تو تھی اتنی عمر اس گھر میں کیسے گزرے گی اور تو اور اس کی استری نے بھی آنکھیں پھیل لی یہ ہے اس بیپتی کا سب سے کرور درشیہ تھا خریدن تو ادھر بھوکا پیاسا چنتہ دہا میں جل رہا تھا ادھر گھر میں ساس جی اور دونوں سالوں میں باتیں ہو رہی تھی گمانی بھی ہاں میں ہاں ملاتی جاتی تھی بڑے سالے نے کہا ہم لوگوں کی برابری کرتے ہیں یہ ہے نہیں سمجھتے کی کسی نے اس کی جندگی بھر کا بیڑا تھوڑے ہی لیا ہے دس سال ہو گئے اتنے دنوں میں کیا دو تین ہجار نہ ہڑپ گئے ہوں گے چھوٹے سالے نے کہا مجور ہو تو آدمی گھڑکے بھی ڈانٹے بھی اب ان سے کوئی کیا کہے نہ جانے ان سے کب پند چھوٹے گا چھوٹے گا بھی یا نہیں اپنے دل میں سمجھتے ہوں گے میں نے دو ہجار روپے نہیں دیئے ہیں یہ ہے نہیں سمجھتے ان کے دو ہجار روپے کب کے اڑ چکے ہیں سوا سیر تو ایک زون کو چاہیے ساس گمبیر بھاپ سے بولی بڑی بھاری خوراک ہے گمانی ماتا کے سر سے جون نکال رہی تھی تو لگتے ہوئے ہردہ سے بولی نکم میں آدمی کو کھانے کی سوا اور کام ہی کیا رہتا ہے بڑے کھانے کی کوئی بات نہیں ہے جس کو جتنی بھوک ہو اتنوں کھائے لیکن کچھ پیدا کرنا چاہیے یہ ہے نہیں سمجھتے کی پہو نہیں میں کسی کے دن کٹے ہیں چھوٹا میں تو ایک دن کہہ دوں گا اب آپ اپنی رہا لیجئے آپ کا کرجہ نہیں کھایا ہے گمانی گھر والوں کی ایسی ایسی باتیں سن کر اپنی پتی سے دویش کرنے لگی تھی اگر وہ باہر سے چار پیسے لاتا تو اس گھر میں اس کا کتنا مان سممان ہوتا وہ بھی رانی بن کر رہتی نہ جانے کیوں کہیں باہر جا کر کماتے اس کی نانی مرتی ہے گمانی کی منوورتیاں ابھی تک بالکل بالپن کسی تھی اس کا اپنا کوئی گھر نہ تھا اسی گھر کا ہت اہت اس کے لیے بھی پردھان تھا میں بھی انہی شبنوں میں بیچار کرتی اس سمسیا کو انہی آنکھوں سے دیکھتی جیسے اس کے گھر والے دیکھتے تھے سستو ہے وہ دو ہجار روپے میں کیا کسی کو مول لے لیں گے دس سال میں دو ہجار روپے ہوتے ہی کیا ہیں دو سو ہی تو سال بھر کے ہوئے کیا دو آدمی سال بھر میں دو سو بھی نہ کھائیں گے پھر کپڑے لگتے دھود ہی سب کچھ تو ہے دس سال ہو گئے ایک پیتل کا چھلہ نہیں بنا گھر سے نکلتے ہی تو جیسے ان کے فران نکلتے ہیں جانتے ہیں جیسے پہلے پوجہ ہوتی تھی ویسے ہی جنم بھر ہوتی رہے گی یہ نہیں سوچتے کہ پہلے اور بات تھی اب اور بات ہے بہو ہی پہلے سسرال جاتی ہے تو اس کا کتنا مہتم ہوتا ہے اس کے ڈولی سے اترتے ہی بھاجے وستے ہیں گاہ محلے کی عورتیں اس کا موہ دیکھنے آتی ہیں اور روپے دیتی ہیں مہینوں اسے گھر بھر سے اچھا کھانے کو ملتا ہے اچھا پہننے کو کوئی کام نہیں لیا جاتا لیکن چھے مہینے بعد کوئی اس کی بات بھی نہیں پوچھتا وہے گھر بھر کی لوڑی ہو جاتی ہے ان کے گھر میں تو میری تو وہی گتی ہوتی پھر کہہے کورونا جو یہ کہو کہ میں تو کام کرتا ہوں تو تمہاری بھول ہے مزور اور بات ہے اسے آدمی ناڑتا بھی ہے مارتا بھی ہے جب چاہتا ہے رکھتا ہے اور جب جی چاہتا ہے نکال دیتا ہے کس کر کام لیتا ہے یہ ہے نہیں کہ جب جی میں آیا کچھ کام لیا جب جی میں آیا پڑھ کر سو رہے حریدن بھی پڑھا اندر ہی اندر سلگ رہا تھا کہ دونوں سالے باہر آئے اور بڑے صاحب بولے بھئیہ اٹھو تیسرا پہر ڈھل گیا کب تک سوتے رہو گئے سارا کھیت پڑھا ہے حریدن چٹ سے اٹھ بیٹھا اور تیب رسور میں بولا کیا تم لوگوں نے مجھے اندر سمجھ لیا ہے دونوں سالے حق کا وقع ہو گئے جس آدمی نے کبھی جوان نہیں کھولی ہمیشہ گلاموں کی طرح ہاتھ باندھے حاضر رہا وہے آج ایکہ ایک اتنا آتھا بھی مانی ہو گیا یہ ہے ان کو چوکہ دینے کے لیے کافی تھا کچھ جواب نہ سوجا حریدن نے دیکھا ان دونوں کے قدم اکھڑ گئے ہیں تو ایک دھکا اور دینے کی پرول اکشا کو نہ رو سکا اسی ڈھنگ سے بولا میری بھی آنکھیں ہیں اندھا نہیں ہوں نے بہرا ہی ہوں چھاتی فار کر کام کروں اور اس پر بھی کتہ سمجھا جاؤں ایسے گدھے کہیں اور ہوں گے اب بڑے سالے بھی گرم پڑے تمہیں کسی نے یہاں باندھ تو نہیں رکھا ہے اب کی حریدن لاجبہ ہوا کوئی بات نہ سوجی بڑے نے پھر اسی ڈھنگ سے کہا اگر تم یہ چاہو کہ جنم بھر پاہونے بنے رہو اور تمہارا ویسا ہی آدھر سرکار ہوتا رہے گا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے حریدن نے آنکھیں نکال کر کہا کیا میں تم لوگوں سے کم کام کرتا ہوں بڑا یہ ہے کون کہتا ہے حریدن تو تمہارے گھر کی یہی نیتی ہے کہ جو سب سے زیادہ کام کرے وہی بھوکا مرے بڑا تم خود کھانے نہیں گئی کیا کوئی تمہارے موہ میں کور ڈال دیتا حریدن نے ہوت چبا کر کہا میں خود کھانے نہیں گیا کہتے تمہیں لاج نہیں آتی نہیں آئی تھی بہن تمہیں بلانے حریدن کی آنکھوں میں کھون اتر گیا دانت پیس کر رہ گیا چھوٹے سالے نے کہا امہ بھی آئی تھی تم نے کہہ دیا مجھے بھوک نہیں ہے تو کیا کرتی ساس بھیتر سے لپکی چلی آ رہی تھی یہے بات سن کر بولی کتنا کہہ کر ہار گئی کوئی اٹھے نہ تو میں کیا کروں حریدن نے بش خون اور آگ سے بھرے ہوئے سور میں کہا میں تمہارے لڑکوں کا جھوٹا کانے کے لیے نہیں ہوں میں کتہ ہوں کہ تم لوگ کھا کر میرے سامنے روکی روٹی کا ٹکڑا فینک دو بڑیا نے اٹھ کر کہا تو کیا تم لڑکوں کی بھرابری کرو گے حریدن پر آست ہو گیا بڑیا کے ایک ہی باگ کے پرہار نے اس کا کام تمام کر دیا اس کی تنی ہوئی بھویں ڈھیلی پڑ گئی آنکھوں کی آگ بجھ گئی فڑکتے ہوئے نتنے شانت ہو گئے کسی آہت منوشے کی بھانتی وہ جمین پر گر پڑا کیا تم میرے لڑکوں کی برابری کرو گے یہ باقی ایک لمبے بھالے کی طرح اس کے ہردے میں چوبتا چلا جاتا تھا نہ ہردے کا انتہ تھا نہ اس بھالے کا سارے گھر نے کھایا پر حریدن نے اٹھا ساس نے منایا سالیوں نے منایا سسن نے منایا دونوں سالے منا کر ہار گئی حریدن نہ اٹھا وہاں دوار پر ایک ٹاٹ پڑا تھا اسے اٹھا کر سب سے الگ کوئے پر لے گیا اور جگت پر بچھا کر پڑا رہا رات بھیگ چکی تھی انتاکاش میں اجول تارے بالکوں کی بھانتی کریڑا کر رہے تھے کوئی ناستا تھا کوئی اچھلتا تھا کوئی ہستا تھا کوئی آنکھیں میچ کر پھر کھول دیتا رہے رہ کر کوئی سہاسی بالک سپاٹا بھر کر ایک پل میں اس بسرت چھتر کو پار کر لیتا تھا اور نہ جانے کہاں چھا جاتا تھا حریدن کو اپنا بچپن یاد آیا جب وہے بھی اسی طرح ریڑا کرتا تھا اس کی بال اس مرتیاں انہیں چمکیلے تاروں کی بھانتی پرجولت ہو گئی وہے اپنا چھوٹا سا گھر وہے عام کا باغ جہاں وہے کیریاں چنا کرتا تھا وہے میدان جہاں کبڑی کھیلا کرتا تھا سب اس کو یاد آنے لگے پھر اپنی اسنہیں مئی ماتا کی سیدے مورتی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی ان آنکھوں میں کتنی کرونا تھی کتنی دیا تھی اسے ایسا جان پڑا مانو ماتا کی آنکھوں میں آنسو بھرے اسے چھاتی سے لگا لینے کے لیے ہاتھ فیلائے اس کی اوٹ چلی آ رہی ہے وہے اس مدر بھابنا میں اپنے کو بھول گیا ایسا جان پڑا مانو ماتا نے اسے چھاتی سے لگا لیا ہے اور اس کے سر پر ہاتھ فیر رہی ہے وہے رونے لگا فوٹ فوٹ کر رونے لگا اسی آتم سموہی دشا میں اس کے موہوں سے یہ شبد نکلے امنا تم نے مجھے اتنا بھولا دیا دیکھو تمہارے پیارے لال کی کیا دشا ہو رہی ہے کوئی اس پانی کو بھی نہیں پوستا کیا جہاں تم ہو وہاں میرے لیے جگہ نہیں ہے سہسا گمانی نے آ کر پکارا کیا سو گئے تم ایسی بھی کیا راکشہ سی نیند چل کر کھا کیوں نہیں لیتے کب تک کوئی تمہارے لیے بیٹھا رہے حریدن اُس کلبنا جگہ سے قرور پردیکش میں آ گیا وہی کوئے کی جگہ تھی وہی فٹا ہوا ٹاٹ اور گمانی سامنے کھڑی کہہ رہی تھی کب تک کوئی تمہارے لیے بیٹھا رہے حریدن اٹھ پیٹھا اور مانو تھلوار میان سے نکال کر بولا بھلا تمہیں میری سد تو آئی میں نے کہہ تو دیا مجھے بھوک نہیں ہے گمانی تو کتنے دن تک نہ کھاؤگے اب اس گھر کا پانی بھی نہ پیوں گا تجھے میرے ساتھ چلنا ہے یا نہیں درد سمکلپ سے بھرے ہوئے ان شبنوں کو سن کر گمانی سہم اٹھی بولی کہاں جا رہے ہو حریدن نے مانو نشی میں کہا تجھے اس سے کیا مطلب میرے ساتھ چلے گی یا نہیں پھر پیچھے سے نہ کہنا کہ مجھ سے کہا نہیں گمانی آپتی کے بھاپ سے بولی تم بتاتے کیوں نہیں کہاں جا رہے ہو تم میرے ساتھ چلے گی یا نہیں جب تک بتا نہ دوگے میں نہ جاؤں گی تو معلوم ہو گیا تو نہیں جانا چاہتی نجھے اتنا ہی پوچھنا تھا نہیں تو اب تک میں آدھی دور نکل گیا ہوتا جہے کہہ کر اٹھا اور اپنے گھر کی اوٹ چلا گمانی پکارتی رہی سن لو سن لو پر اس نے پھر کر بھی نہ دیکھا تیس میل کی منجل حریدن نے پانچ گھنٹوں میں تیہ کی جب وہ اپنے گام کی امرائیوں کے سامنے پہنچا تو اس کی ماتر بھاونہ اوشا کی سنہری گود میں کھیل رہی تھی ان برکشوں کو دیکھ کر اس کا ویہول ہردے ناشنے لگا مندر کا سنہرہ کھلش دیکھ کر وہے اس طرح دوڑا مانو ایک شلانگ میں اس کے اوپر جا پہنچے گا وہے بھیگ میں دوڑا جا رہا تھا مانو اس کی ماتا گودھ فیلائے اسے بلا رہی ہو جب وہے آموں کے باگ میں پہنچا جہاں ڈالیوں پر بیٹھ کر وہے ہاتھی کی سواری کا آنند پاتا تھا جہاں کے کچھے بیروں اور لسوڑوں میں ایک سواری سوات تھا تو وہے بیٹھ گیا اور بھومی پر سر جھکا کر رونے لگا مانو اپنی ماتا کو اپنی بیپتی کتھا سنا رہا ہو وہاں کی وائیوں میں وہاں کے پھلکاش میں مانو اس کی ورات روپنی ماتا ویابت ہو رہی تھی وہاں کی انگل انگل بھومی ماتا کے پد چننوں سے پویتر تھی ماتا کے سنے میں ڈوبے ہوئے شقد ابھی تک مانو آکاش میں گونز رہے تھے اس وائیوں اور اس آکاش میں نہ جانے کون سی سنجیب نہیں تھی جس نے اس کے شوکارت ہردے کو پھر بالو سہا سے بھر دیا وہے ایک پیڑ پر چڑ گیا اور ادھر سے آم توڑ توڑ کر کھانے لگا ساس کے وہے کٹھوڑ شبد اس طریقہ وہے نشٹر آغات وہے سارا اپمان اسے مخول گیا اس کے پاہم فول گئے تھے تلو میں جلن ہو رہی تھی پر اس آنند میں اسے کسی بات کا دھیان نہ تھا سہسا رکھ والے نے پکارا وہے اوپر کون چڑا ہے اتر ابھی نہیں تو ایسا پتھر کھنچ کر ماروں گا کہ وہیں تھنڈے ہو جاؤ گے اس نے کئی گالیاں بھی دی اس فٹکار اور ان گالیوں میں اس سمیں حریدن کو الوکی کا آنند مل رہا تھا وہے ڈالیوں میں چھپ گیا کئی آم کٹ کٹ نیچے گرائے اور جور سے تھٹا مار کر ہسا ایسی اللہ سے بھری ہوئی ہسی اس نے بہت دن سے نہ ہسی تھی رکھ والے کو یہ ہسی پریچت معلوم ہوئی مگر حریدن یہاں کہاں بہت سسرال کی روٹیاں دوڑ رہا ہے کیسا ہسوڑا تھا کتنا چبلہ نہ جانے بیچارے کا کیا حل ہوا پیڑ کی ڈال سے تالا میں گود پڑتا تھا اب گاؤں میں ایسا کون ہے ناٹ کر بولا وہاں سے بیٹھے بیٹھے ہسوگے تو آ کر ساری ہنسی نکال دوں گا نہیں تو سیدھے سے اتر جاؤ وہے گالیاں دیتے جا رہا تھا کہ ایک گھٹلی آ کر اس کے سر پر لگی سر سہلاتا ہوا بولا یہ کون شیطان ہے نہیں مانتا ٹہر تو میں آ کر تیری خبر لیتا ہوں اسے اپنی لکڑی نیچے رکھ دی اور بندروں کی طرح چھٹ پٹ اوپر چڑ گیا دیکھا تو حریدن بیٹھا مسکرا رہا ہے چکی توکر بولا ارے حریدن تم یہاں کب آئے اس پیڑ پر کب سے بیٹھے ہو دونوں بچپن کے سخا وہیں گلے ملے یہاں کب آئے چلو گھر چلو بھلے آدمی کیا وہاں آم بھی میاسطر نہ ہوتے تھے حریدن نے مسکرا کر کہا منگرو ان آموں میں جو سواد ہے پہ اور کہیں کہ آموں میں نہیں ہے گاؤں کا کیا رنگ ڈھنگ ہے منگرو سب چینچان ہے بھئیہ تم نے تو جیسے ناتا ہی توڑ لیا اس طرح کوئی اپنا گاؤں گھر چھوڑ دیتا ہے جب سے تمہارے دادا مرے ساری گرستی چوپٹ ہو گئی دو چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے حریدن اب اس گرستی سے کیا گھستا ہے بھائی میں تو اپنا لے دے چکا مجوری تو ملے گی نا تمہاری گئیا ہی چڑھا دیا کروں گا مجھے کھانے کو دے دینا منگرو نے ایوشواس کے بھاپ سے کہا ارے بھیا کیسی باتیں کرتے ہو تمہارے لیے جان حاجر ہے کیا سسرال میں اپنا لہوگے کوئی چنتہ نہیں پہلے تو تمہارا گھر ہی ہے اسے سمالو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو پھالو تم نئی اممہ سے نہاگ ڈڑتے تھے بڑی سیدھی ہے بیچاری بس اپنی ماں سمجھو تمہیں پا کر تو نحال ہو جائے گی اچھا گھر والی کو بھی تو لاؤگے حریدن اس کا اب موہ نہیں دیکھوں گا میرے لیے وہے مر گئی منگرو تو دوسری سگائی ہو جائے گی اب کی ایسی مہریہ لا دوں گا کہ اس کے پیر دھو دھو کر بھی ہو گئے لیکن کہیں پہلی بھی آ گئی تو حریدن وہے نہیں آئے گی حریدن اپنے گھر پہنچا تو دونوں بھائی بھیا آئے بھیا آئے کہہ کر بیتر دوڑے اور ماں کو خبر دی اس گھر میں قدم رکھتے ہی حریدن کو ایسی شانت مہیمہ کا انوبہ ہوا مانو وہے اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے اتنے ہی دنوں ٹھوکریں کھانے سے اس کا حریدہ کومل ہو گیا تھا جہاں پہلے ابھیمان تھا آگرہ تھا ہیکڑی تھی وہاں اب نراشہ تھی پراجے اور یاشنہ تھی بیماری کو جور کم ہو چلا تھا اب معمولی دوا بھی اثر کر سکتی تھی کلے کی دیواریں چھد چکی تھی اب اس میں گھر جانا اسادیا نہیں تھا وہی گھر جس تھی وہے ایک دن ورکت ہو گیا تھا اب گود پھیلائے اسے آشرے دینے کو تیار تھا حریدن کا نیرب لمب من یہ ہے آشرے پا کر مانو ترکت ہو گیا شام کو بھی ماتا نے کہا ہیوٹ دی رہے موسیقی